محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوسٹ عبدالکریم آپ کے محبوب پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا استقبال کرتا ہوں محترم ناظرین آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محترم شخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدرین حفظہ اللہ وطول اللہ ناظرین آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام شیخ ہم اس پروگرام میں آپ کا تحضیل سے استقبال کرتے ہیں شکرین ناظرین آئیے بلا تاخیر سوال و جواب کا سلام آگے بڑھاتے ہیں آج کا سوال پوچھو تو صحیح میں ہم لیتے ہیں آڈیو کی شکل میں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے اور جانتے ہیں شیخ سے اس کا جواب السلام علیکم میں آجاد خان بول رہا ہوں فیج آباز سے حضرت میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں کیا میں چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں السلام علیکم شیخ کی فون کی آئیم وہ کہتے ہیں کیا ہم چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں چین کی گھڑی جی یا گھڑی میں چین لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا صرف چین ہی بہت سارے وچے چین ہی بھی پہنتے ہیں بعض حضرات نے نماز کے لیے بعض ایسی چیزوں کو بھی ضروری کر لیا ہے جن کو شریعت نے نماز کی نہ شرائط میں ذکر کیا نہ آداب میں ذکر کیا اس کا تعلق عام حالات سے ہے بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ ایسی گھڑی جس میں چین لگی ہو وہ پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں حالانکہ فقہ کرام نے کہیں بھی شرائطِ صلاة میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا ہے ہاں بعض روایت میں یہ ہے کہ کڑا پہننا منع ہے لیکن وہ ہام حالات میں بھی منع ہے نماز کے لیے نہیں نماز کے لیے نہیں خاصل ہے اب آپ یہ کہیں کہ نماز میں اور زیادہ منع ہے کیونکہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں چلیے لیکن بہرحال وہ نماز کے باہر بھی منع ہے اگر آپ کے دل میں اس طرح کا کوئی وسوسہ ہے کوئی شبہ ہے تو آپ نماز کے لیے مت پوچھئے نماز کے باہر بھی مت پہنئے کیونکہ اگر وہ منع ہے تو پہلے بھی منع ہے نماز کے باہر بھی منع ہے اور منع نہیں ہے تو نماز میں بھی منع نہیں ہے کیا چین کڑا ہے کیا ظاہر ہے کہ یہ کڑا نہیں ہے کیونکہ کڑے کو چھوٹا اور بڑا نہیں کیا جا سکتا حالانکہ اس کو چھوٹا اور بڑا کیا جاتا ہے گھڑی کے چین کو لہذا یہ اس میں شامل نہیں ہے اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اس میں ہے لیکن یہ ان کا اپنا اشتہاد ہے ہمارا اپنا اشتہاد ہے ایک اشتہاد دوسرے اشتہاد سے بہتر افضل یا اس لائق ہو جائے کہ دوسرے کو اپنے اشتہاد کو واپس لے لینا چاہیے اس کے اشتہاد کو ماننا چاہیے شریعت میں ایسا حکم کوئی نہیں ہے اشتہاد اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بات کو کہتے ہیں صرف اللہ کی بات ایسی ہے کہ اس کے قابلے میں اپنی بات نہیں رکھ سکتے رسول اکرم کی بات ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی بات نہیں رکھ سکتے لیکن ہمارے جیسا کوئی اور آدمی ہے وہ کسی چیز کو اچھا بتا رہا ہے تو وہ اچھی بھی ہو سکتی لیکن اگر ہمیں ہماری معلومات کی روشنی میں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی بات ضرور مانیں تو ایسی گھڑی پہن کر جس میں چین لگی ہوئی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے کہ آپ کے دل میں کچھ دکڑ پکڑ ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ گھڑی نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی ایسی پہنیں جس میں چین نہ ہو پٹا لگا ہوا پٹا لگی ہوئی چین سے پہنیں آپ لیکن اگر آپ اس کو نماز کے باہر صحیح سمجھتے ہیں تو نماز کے اندر اس کو غلط سمجھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں کچھ اور باتیں جا رہی ہیں تو رسول اکرم کا فرمان ہے اگر آپ کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو شکوک و شبہات کو دور کر کے یقین پر ایمان پر ایقان پر دنیاز رکھ کے چلیے ناظرین ابھی ہم شیخ سے کڑا چین یا چین کی بنی ہوئی گھڑی اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں اس پر ہم شیخ کا جواب سن رہے تھے امید ہے کہ ناظرین آپ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے آئیے ہم شیخ سے آپ کے ذریعہ سے پوچھے گئے اگلے سوال کو لیتے ہیں جو ٹیکس کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سرکاری نوکری مل رہی ہے اور رشوت دینے کے لیے اسے بڑی رقم کی ضرورت ہے اگر وقت پر رقم کا انتظام نہ کیا جائے تو سرکاری جواب اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہے تو اس رقم کا کوئی بھی انتظام نہ ہونے پر کیا وہ رقم سود پر اٹھا سکتا ہے شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ اس کی وہ جواب جائز ہوگی یا ناجائز اول تو یہ تیع کرنا ضروری ہے کہ رشوت کیا ہے اور کس کو رشوت کہتے ہیں اگر واقعی آپ اس کو رشوت مان رہے ہیں تو رشوت کے ذریعے آپ کو سرکاری نوکری نہیں لینی چاہیے دوسرے بعد تک تو بعد میں پہنچیں گے لیکن ہم تیع کرتے ہیں کہ رشوت کیا ہے تو میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں رشوت یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کا حق مار کر خود حاصل کر لیں اور اس کے بدلے میں آپ پیسہ دے دیں اس پیسے کے ذریعے آپ نے دوسرے کا حق مار کے اپنے حق میں کر لیا اس کا نام ہے رشوت جو صورتحال ہمارے یہاں ہے ہمارا اپنا حق بغیر پیسے دیئے ملتا نہیں ہے تو جو متعلقہ افسر بیٹھا ہوا ہے جو یہ لے رہا ہے پیسے وہ حرام خوری کر رہا ہے ہم جو پیسہ دے رہے ہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ رشوت نہیں ہے یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اس کو رشوت کہتے ہیں یہ رشوت نہیں ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہم سفر کرنا چاہتے ہیں ریلوے میں ہم جاتے ہیں ٹکٹ ہمیں چاہیے ٹکٹ موجود ہے لیکن ہمیں مل نہیں سکتا جب تک کہ ہم پچاس روپے زائد نہ دے تو پچاس روپے ہم نے دیئے اور ٹکٹ ہمیں مل گیا یہ حق ہمارا تھا جو ہم نے آنسل کیا ہے پچاس روپے میں یہ ظالمانہ طریقے سے ہم سے پیسہ لیا گیا وہ حرام خور ہے ہم رشوت دینے والے یا کھانے والے نہیں وہ حرام خور ہے اس نے حرام طریقے سے یہ پیسہ لیا ہے تو ایک بات تو یہ ہوئی اب دوسری بات تھی کہ پیسے کا انتظام نہیں ہے تو کیا لون پر یا سود پر اٹھا سکتے ہیں پیسہ نہیں اٹھا سکتے سود کھانا بہت بڑا گناہ آپ اللہ پر یقین رکھئے سود کو چھوڑ دیئے جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کوئی بہتر راستہ سجا دیتا ہے اور وہاں سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں اس کے واہم و گمان میں نہیں ہوتا لیکن اتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا توقع اتنا بروسہ ہونا چاہیے آدمی تب اللہ رب العزت کی مہربانیاں انعیتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ سرویس حاصل کرنے کے لیے سود کھائیں سود اٹھائیں سود پر پیسہ لیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سود لیا آپ نے اور اسی درمیان میں آپ کی موت ہو گئی پھر کیا کریں گے آپ تو آپ زندگی بھر کے لیے ایک مصیبت مول لے رہے ہیں آپ کو سرویس چاہیے اور آپ جان رہے ہیں کہ اس میں پیسہ لگے گا تو آپ کو چاہیے کہ پیسہ جمع کر کے رکھیں پہلے سے سرویس لگے اور آپ پیسہ دے دیں سود کا نہیں سود پر لے کے سرویس سرکاری ہو غیر سرکاری ہو حاصل کرنا درست نہیں ہے جزاک اللہ خیرہ شیخ ناظرین ابھی ہم شیخ سے رشوت کے مطالق جواب سن رہے تھے امید ہے کہ آپ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں ایک اگلا سوال جوافی کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کے شکل میں اسلام علیکم میرا نام محمد یامین میں بلہن شیخ کر رہنے والا ہوں میرا مولانا سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کی جو بہن ہے اسے ہم بستری کر لیتا ہے تو کیا اس پوزیشن میں وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی یا نہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کا آپ مجھے سے تفصیل سے اس کو بتائیے سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کی سگی بہن سے غلط تعلق کر لیتا ہے ہم بستری کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا بیوی نکاح میں رہے گی بیوی تو نکاح میں رہے گی کیونکہ حقیقت میں وہی اس کی شریع کے حیات ہے اور اس سے باقاعدہ اس کا شریعی نکاح ہوا ہے لیکن صالح کے ساتھ سمند استوار کر لینا یہ اس کے لیے ناجائز و حرام تھا جس کی سزا اس کو ملے گی اللہ رب العزت کے یہاں اور اگر یہاں شریع عدالت ہوتی اور یہ پائے ثبوت کو پہنچ جاتا جرم تو اس کی بہت بھیانک سزا تھی لیکن یہاں چونکہ شریع عدالت نہیں ہے اور حدود شریع جاری نہیں ہے اس لیے اس آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے اللہ رب العزت سے اور آئندہ اس حرامکاری سے باز رہے نکاح اس کا برقرار ہے نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے جزاکاللہ خیرہ شیخ ناظرین ابھی ہم شیخ سے آپ کے سوال کا جواب سن رہے تھے آئیے ہم شیخ محترم کے سامنے آپ کے ذریعہ سے پوچھے گے واتس اپ ٹیکس کی شکل میں آئے ہوئی سوال کو جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے شیخ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نئی کار خریدتا ہے جس کا لون کرانا ضروری ہے بعد میں لون کی ادائیگی قسطوں میں ہوتی ہے جس میں انٹریسٹ بھی شامل ہوتا ہے اس صورتحال میں کیا انٹریسٹ دینا صحیح ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں یہ لون کرانا تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ نے بینک سے لون لیا اور اس لون سے گاڑی خریدی یہ صورت ہوتی ہے لیکن آپ کو تو پہلے معلوم تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ لون کرانا ضروری ہے لون کرانا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نمبر ایک میں گاڑی خریدی ہے لیکن نمبر ایک میں گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اور یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ کو ہو جائے تو وہ بتانا ہوگا دکھانا ہوگا اگر آپ اتنے پیسے کی باقاعدہ انٹری رکھتے ہیں اور اس کا ٹیکس دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے وہ نہیں دیتے ہیں تو پرابلم ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ کچھ پیسہ چھپا کر رکھتے ہیں اور اسی لیے اس کے ٹیکس سے بچنے کے لیے لون لے کر گاڑی خریدتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں یہ سرکار ہی چوریاں سکھاتی ہیں ایسا نہ کر کے ایسا کر لو تو صحیح ہے سرکار کو بھی معلوم ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے لون لے لے گا تو کوئی بات نہیں ہے اس کے ساری ٹیکس کی چوری ساب چھپی ہوئی ہے سپے پردہ پڑا ہوا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کو ضرورت ہے گاڑی کی اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کا کام بغیر گاڑی کے بھی چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں خام خام اپنا اسٹیٹس جمانے کے لئے گاڑی خریدتے ہیں ابھی ہمارے پاس بھی گاڑی ہے فرانس آپ کے پاس بھی گاڑی ہے اس لئے ورنہ ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے معمولی طور پر ان کو کبھی یہاں مہاں جانا ہوتا ہے تو قرائے کی جو گاڑیاں ہیں ان کے ذریعے آ جا سکتے ہیں اتنا نہیں ہے کہ گاڑی خرید لی جائے گاڑی رکھیں گے تو اس کا منٹیانس گاڑی خری کرنے کی جگہ سرکاری نیاموں کے بتاویے آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر اتنا پیسہ اور اس کی فراہمی جس کے لئے آپ لون لے رہے ہیں مجبور ہو کر حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر اس کا ایک ڈرائیور رکھیں آپ گاڑی تو ایک بار آپ خرید لیں گے لون سے لیکن روزانہ جو ڈیزل یا پٹرول کی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ وہ بھی کیا لون سے لے کر کریں گے وہ تو ایک اضافی خرچ آپ کے ذمہ آج سے لگ گیا ڈرائیور کا خرچ بھی اور پٹرول و ڈیزل کا خرچ بھی اب وہ یاروں دوستوں کی مٹل گشتیاں بھی اس پر شروع ہوئیں بھئی فلان جگہ چلنا چلو بھئی تمہارے پاس گاڑی ہے تم بھی چلو تو آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے یار دوستوں کی زیافت بھی کرنی پڑ رہی ہے پٹرول و ڈیزل کے خراجات بھی بڑھ رہے ہیں تو آپ خود اپنے سر مصیبتیں لے رہے ہیں آپ گاڑی نہیں خرید رہے مصیبتیں خرید رہے اور ایک ہی ہے کہ نہیں آپ کا کام ایسا ہے کہ مگر گاڑی کے چلتا نہیں گاڑی خریدیں گے آپ tabi چلے گا آپ کا کام تو آپ گاڑی خرید لیجئے لیکن لون سے نہیں ایک دو آدمی مل کر خرید لیجئے مغیر لون کے لون سے نہیں خریدنا چاہئے منہ یہ نمبر ایک گاڑی نکلا 굽aff جزاکاللہ خیرہ شیخ ناظرین آئیے ہم شیخ سے جانتے ہیں اگلے سوال کا جواب اسلام علیکم میرا نام عادل ہے میں سیسوان اکتر پردش کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ کہ میں علیگر میں اپنی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اور میں سیسوان یہاں سے پانچھے مہینے میں دو چار دن کیلئے جاتا ہوں تو جو میری نماز ہے وہ سیسوان میں قصر ہے یا پھر یہاں پہ یا پھر وہاں جہاں میرے ماں واپ رہتے ہیں جہاں کا میں رہنے والا ہوں مجھے اس کا تفصیل میں بتائیے شیخ ان کا سوال ہے کہ علیگر میں پڑھتے ہیں دھر پانچھے مہینے پر جاتے ہیں شیخ سوان تو کیا میں گھر پر قصر کروں گا یا علیگر کروں گا یا کیا اس کی حقیقت ہے اسلام کے نظر میں نہ یہاں قصر کریں گے نہ وہاں قصر کریں گے وہاں ان کا مکان ہے وہیں کہ یہ اقامت غنسی ہے اور علیگر میں بھی آئے ہوئے ہیں تو باقاعدہ کوئی اقامتگاہ انہوں نے لے رکھی ہے یہ ان کا بلدے ثانی ہیں تو نہ یہاں وہ قصر کریں گے نہ وہاں کریں گے وہاں بھی ان کا مکان ہے اور یہاں بھی مکانیں چاہ کرائے کیسے اپنا ہونا ذاتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس لیے وہ مقیم ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں مقیم ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں تو یہاں مقیم ہوتے ہیں ان کو قصر کی اجازت نہیں ہے جزاک اللہ خیار شیخ ناظرین خصوصاً نوجوان نظر جو اپنے دیار سے باہر جاتی ہے تعلیم حاصل کرتی ہے ان کے لئے بہت بہترین جواب شیخ نے دیا کہ آپ اپنے گھر پر بھی مقیم ہیں اور جہاں پر آپ رہتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر بھی مقیم شمار ہوں گے شریعت کی نظر میں ناظرین آئیے ہم شیخ سے اگلا سوال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب شیخ ہماری خدمت میں کیا پیش کرتے ہیں شیخ سوال ہے کہ روزے میں اگر کسی عورت کو حیض کی حالت پیش آ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ ناپاکی کی حالات میں کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی اور دوران حیض روزہ رکھا جا سکتا یا نہیں شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں اگر کوئی خاتون روزہ رکھتی ہے اور روزے کے دوران اس کو حیض آ جاتا ہے یا نفاس شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ اپنے آٹھ ٹوٹ جاتا ہے وہ روزہ اس کا گیا اس کی قضاء کرنا اس کے لئے ضروری ہوگی بعد میں حیض سے فارغ ہو کر نفاس سے فارغ ہونے کے بعد لہذا اس روزے کو وہ شمار نہیں کرے گی کیونکہ یہ روزہ اس کا نہیں ہوا جزاک اللہ خیر ہے شیخ تو ناظرین ابھی آپ نے شیخ سے سوال سنا کہ مسلم خواتین اگر روزے کی حالت میں حیض سے دوچار ہوں تو انہیں اس روزے کی قضاء بعد میں کرنی ہوگی تو آئیے ناظرین ہم شیخ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں جو آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں اور سنتے ہیں شیخ سے اس کا جواب اسلام علیکم میں بنیاد کھان فیض آواز سے بول رہا ہوں موہ صاحب سے ایک سوال ہے میرا کی حج پڑھتے سمیں حج جب پڑھنے جاتے ہیں حجی لوگ تو بغیر صلح ہوا کا بڑا کیوں پہنتے ہیں حج ایک خاص فریضہ ہے خاص مقاصد ہے اس کے تمام طرح کی جو ہم نے پہچانے اپنی بنا رکھی ہیں شکل و صورت سے لے کر رنگ و نسل قوم برادری علاقائیت ان تمام کو ظاہر کرتے ہیں ہمارے سیلے ہوئے کپڑے شریعت نے ان تمام پہچانوں کو کل عدم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ دو چادر میں آپ حاضر ہوں علاقے قوم وطن نسل برادری کسی بھی چیز کی کوئی تفریق نہیں سب ایک ہیں ایک مسلم ایک رب کی عبادت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں سب ایک ہیں کسی بھی طرح سے تفریق کی اجازت نہیں دی کہ آپ ٹوپی لگائیں اپنے یہاں کی اس لیے ننگا سر سر پہ کچھ رکھیں گے ہی نہیں کہ آپ صافہ باندھیں ہیٹ پہنیں یا ٹوپی لگائیں یا کسی خاص قسم کا کرا استعمال کریں نو نئی اجازت ہے ان تفریقات کو مٹانے کا حکم دیا ایسے ہی سلے ہوئے کپڑے ہر علاقے کی قمیس کرتہ شہروانی اچکن اور دوسری چیزیں الگ الگ ہیں منع کر دیا کہ یہ تفریق پیدا کرنے والی چیز نہیں مانے ہوئے پاجامہ الگ ہے پہنٹ الگ ہے اسٹائل الگ ہے سلنے کا انداز پہننے کا انداز الگ ہے منع کر دیا نو ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر سب ایک جیسے ایک لباس پہنے ہوئے میرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے جیسے قیامت میں حاضر ہو جائیں گے سارے لوگ پہنے ایک جیسے وہاں پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا سب ایک ہی طرح سے ہوں گے تو شریعت نے مقصوص مقاصد کے لیے ایسا حکم دیا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے ہماری اجتماعیت ہمارا اتحاد ہمارا اتفاق اور یہ تصور کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسوانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگر ایک قوم بن کر رہے ہیں کوئی دوئی نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی الگ پہچان نہیں سب ایک طرح سے اسی لیے جو نعرہ دیا وہ بھی ایک ہی عربی میں ہوگا ہے اپنی کسی علاقائی زبان میں آپ وہ استعمال نہیں کریں گے لبائک لا شریک الگ لبائک انگلیش میں نہیں کہیں گے فرنچ میں نہیں کہیں گے چائنیز میں نہیں کہیں گے جیپنیز میں نہیں کہیں گے وہی عربی میں وہی لفظ دورانہ ہے سب ایک ایک نعرہ ایک شکل ایک لباس ایک مقصد ایک جگہ کے لیے سب لوگ روان دوان چلے جا رہے ہیں تو مخصوص مقاصد کے لیے ایسا حکم دیا گیا نزاک اللہ خیل ناظرین ابھی ہم شیخ سے حج میں ایک ہی لباس کیوں پہنتے ہیں اس کا جواب سن رہے تھے آئیے ناظرین آپ کے ذریعہ سے پوچھے گئے اگلے سوال کا جواب جو ٹیکسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے اس کا جواب شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ حرامکاری کرے تو کیا بیٹے پر اپنے باپ کا احترام کرنا لازم ہے یا نہیں اور شریعت میں باپ کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ عورت بھی کسی سزا کی مستحق ہوگی جبکہ اس بات کا اندازہ نہ ہو یہ عورت بھی رضا مند تھی یا نہیں اس صورتحال میں بیٹا کیا کرے براہ کرم شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں لیکن یہ اس طرح کی صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوتی ہے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنا چاہئے اگر آنکھیں ہماری کھلی ہیں دماغ ہمارا کام کر رہا ہے دل ہمارا جاگ رہا ہے تو ایسے حادثات کو ہم ٹال سکتے ہیں لیکن ہم دیکھی اندیکھی کر دیں دل کی بات کو جھٹلا دیں دماغ جو فیصلہ کر رہا ہے ہمیں سگنل دے رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیں تو وہ ہو کر رہے گا جس کا بات کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر باپ اپنی بہو پر ہاتھ ڈال دیتا ہے تو بعض فقہ کے نزدیک یہ عورت بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے چاہے عورت چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو ان کی یہاں کوئی تفریق اس میں نہیں کی گئی لیکن محدثین اکرام حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں یہ عورت اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوتی کیونکہ رسول اکرم کا فرمائے لا يحرم الحرام الحلال کوئی حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی خسر کا بہو کے ساتھ زیادتی کرنا یہ حرام فعل تھا اس حرام فعل سے جو حلال فعل تھا میاں بیوی کا رشتہ وہ حرام نہیں ہو سکتا لیکن اب اس پر کیا ہے اگر اسلامی شریعت ہو اسلامی قانون ہو قاضی اسلامی ہو اور اس کے دربار میں یہ معاملہ پیش کیا جائے اور گواہیاں پوری اتر جائیں تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اس مرد کو سنگسار کیا جائے گا اور عورت بھی اگر اس کے ساتھ مطاوے تھی اس کی مرضی بھی شامل تھی سازش میں وہ بھی شریک تھی تو اس کو بھی سنگسار کیا جائے گا لڑکے کہ اس میں کوئی قصور نہیں مانا گیا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گا لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی پرازی نہیں تھی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کو سنگسار کیا جائے گا تو رشتہ نہیں ٹوٹتا اس کو سزا دی جائے گی جیسے اس وقت حالات ہے ہم سزا نہیں دے سکتے تو بہتر یہ ہے کہ لڑکے کو اپنی شریک حیات کو لے کر کہیں اور رہنا چاہیے ایسی جگہ پر جہاں دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں ایک بار اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو دوبار کا امکان قوی ہو جاتا ہے لہذا اس کو اپنے رہنسین پر نظر ڈال کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے شاید سوال ابیدہ کی ہم باپ کا احترام جیسے کرنا ضروری ہے تو اسی صورت میں ہم باپ کے ساتھ کیا کریں باپ کے احترام کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حرام کاری کرے اور ہم اس کو صبح شام سلام ٹھوکے وہ ٹھیک ہے باپ کا احترام ہے ہم نے اس کو مارا نہیں پیٹا نہیں گالی نہیں دی شہری عدالت ہوتی تو وہاں پر جا کر ہم مقدمہ ضرور درج کرا دیتے تاکہ شریعت اس کو سزا دے یہ احترام کے خلاف نہیں ہے جب آپ ہی اپنی عزت نہیں کر رہے تو ہم آپ کی عزت کیا کریں گے آپ اگر چاہتے ہو آپ کی عزت کی جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں اور جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا دوسرے لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے تو آپ اپنی عزت اگر عزیز رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ باپ کا احترام آپ کو ملے یہ چاہتے ہیں آپ تو حقیقی باپ بن کر رہیے جزاک اللہ خیرہ شیخ بہت خوشی ہوئی اچھا لگا شیخ کہ ہمارے سماج کے مسائل یہاں پر اٹھتے ہیں اور آپ اس کا بہترین جواب دیتے ہیں شیخ اللہ رب العالمین آپ کو سہت و آفیت میں رکھیں محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ سوال و جواب کا چیسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے اور ہم شیخ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں لیکن وقت ہو چلا ہے اس نشط کو ختم کرنے کا محترم ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں سکین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر آڈیو بھیج کر کے ٹیکس کی شکل میں بھیج کر کے ہم انشاءاللہ آپ کے بھی سوالات ایسے ہی شیخ محترم کی خدمت پیش کرتے رہیں گے اور ان کا جواب آپ کو بھیجتے رہیں گے ہم پھر انشاءاللہ اگری نشط میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ کا دوست عبدالکریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ